بھارت کے شہر دلی میں ایک ایسا گرجہ گھر موجود ہے جہاں آج بھی اردو کے مسیحی نغمیں گنگنائے جاتے ہیں دراصل ہم بات کر رہے ہیں دارالحکومت دلی کے ترکمان گیٹ علاقہ میں واقعہ 119 سالہ قدیمی کلیسیا ہالی ٹرنٹی چرچ کی اس چرچ کو انگریزی دور حکومت میں تعمیر کروایا گیا تھا تب ہی سے اسی کلیسیا میں اردو زبان میں لکھے مسیحی نغمیں ہر اتوار کی صبح دعا کے وقت گنگنائے جاتے ہیں 92 سالہ بزرگ جیورجینی لیزر جنہیں اب لوگ تائی امہ کے نام سے پکارتے ہیں وہ اس چرچ میں تب سے ہیں جب سن 1992 میں ان کی شادی یہاں پر ہوئی تھی تب ان کے سسرال اس گرجہ گھر میں خدمت کیا کرتے تھے تب ہی سے تائی امہ نے بھی اس کلیسیا میں خدمت کرنی شروع کر دی اس کے بعد انہوں نے اردو میں لکھے نغمیں یاد کیے جو انہیں آج بھی زبانی یاد ہیں ہولی ٹرنٹی چرچ کے ممبر بھاس کرکٹر بتاتے ہیں کہ ایک دور تھا جب سبھی کلیسیاوں میں اردو زبان میں لکھے نغمیں ہی گائے جاتے تھے لیکن دیرے دیرے اردو زبان کم ہوتی چلی گئی اور اب چنندہ افراد ہی ایسے ہیں جنہیں اردو زبان سے واقفیت ہے اور وہ ابھی بھی اردو زبان میں ہی انجیل پڑھتے ہیں ہولی ٹرنٹی چرچ کی شاندار امارت اور اس میں رکھی بوسیدہ کتابیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ ایک سنہری دور کے گواہ رہی ہیں لیکن اب وہ اردو زبان کی طرح ہی بوسیدہ ہو چکی ہے اسی لیے اب کچھ مخصوص حلقوں میں ہی انہیں پڑھا جاتا ہے تاہم اس گرجہ گھر سے منسلک افراد نے اپنے کلیسیے میں اردو زبان کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے تاہم اس گرجہ گھر سے منسلک اس جاتے یہاں會ہ چکی ہے تاہم اس گرجہ گھر سے ڈیونہ اور یہ ممنی ہے